ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ایک وکیل ہے اور بہت ہی زبردست وکیل ہے انہوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں بلکل لیٹسٹ بیان دیا ہے اور یہ بیان ہر مسلمان کو سننا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کے وکیل مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں ان کی رہائی کے بارے میں ان کی زمانت کے بارے میں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں تو آئیے پہلے ہم ان کا بیان سن لیتے ہیں تم نے سمپردہ ایک بھاسن دے دیا اس کو پسا ہوئے یہ سطح میں بڑے رہنے کے لیے اجھری جیسے کافی لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں سببتہ شاہدان ہونے کی جورت ہے اگر سب پہ برابر کاروائی ہوتی تو مسلمان سم آج یہ نہیں کہتا ہم جیل بروان دولوں کریں گے وہ کہتے ہیں اس پہ بھی کرو مگر کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ باقی بکواس کرتے ہیں ان پہ کاروائی نہیں ہوتی اور یہ ایک نے کچھ کہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں نے اجرائیل لیے کہا ہے اور اس پہ کاروائی ہو رہی ہے تو جانبوج کے بیدباؤ کیا جا رہا ہے کوئی آدمی بولتا ہے اس کے خلاب کاروائی نہیں ہوتی کوئی دوسرے سمپردائی کا بولتا ہے اس کے خلاب کاروائی ہوتی ہے یہ کہنے کا بہانہ اس دیش کے ناغری کو کوئی نہیں ملنا چاہیے جو آپ نے آپ کو ہندو کا ٹھیکے دار کہتے ہیں ہندو درم کا بھی ہندو سمپردائی کا وہ بھی کئی بکواس کر چکے کسی کی جیپ کاٹیں گی کسی اس طرح کے نام کی باتیں کر چکے ہیں ان پہ کاروائی نہیں ہوئی سرکاریں ایسی ہوتی ہیں سرکار ستہ میں بنے رہنے کے لیے اس طرح کے کھیل کھیلتی ہیں اور بدنام ہوتا ہے سارا سمپردائی اب مان لو کوئی ہندو تاو کے نام پہ موڈی کوئی غلط کام کر رہا ہے یا رسس کوئی غلط کام کرے ہندو جمہدار تھوڑا ہے اس کے لیے یہ خود جمہوار ہیں وہ سکتے ہیں ان کی راجنیتی میں ہندو تاو ہندو تاو کی ٹھیکے داری کرنے سے بولنے سے اس طرح کے بکواس باجی کرنے سے ان کو بوٹ کا فائدہ ہوتا تو اس لیے کرتے ہیں مگر قانون کو سب کے ساتھ ایک جیسا علاج کرنا چاہیے جمانت مل گئی اچھی بات ہے اور جمانت دیش کے ہر ناغری کو ملنی چاہیے کیونکہ کوئی کرائم ہے یا نہیں ہے ایکیوزڈ ہے اس نے صحیح ایسا کیا اکی نہیں کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے ٹریل میں حیصلہ ہوتا ہے کورٹ کرتی ہے دیش کے کسی بھی آدمی پر مقدمہ چلے اسے چپ چاپ اس کو ٹریل وہ فیس کرے اور جمانت سب کو ملنی چاہیے کیونکہ بیل اجرول یعنی بیل لوگوں کا ملنا لوگوں کا عدیقار ہے یہ قانون ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائپ کی تحت بھی آتا ہے اور جیل ہی جیک شپنا جیل میں تو ریر اینڈ ریئر کیس رکھنا چاہیے لوگوں کو ورنہ رکھنا ہی نہیں چاہیے اجھاری کو بھی جمانت ملی ہے یہ اچھا ہے اچھا قدم ہے اور کورٹ نے صحیح کیا ہے کیونکہ اجھاری نے جو بات کہی ہے اب پورا کنٹیسٹ میں دیکھے گی کہ پورا بھاسن کیا تھا کیا وہ کہنا چاہتے تھے کیا واقعی یہاں کے کسی سمدائے کو سمپردائے کو وہ کچھ غلط کہنا چاہتے تھے یا کسی کی باونہ کو اسے ٹھےس پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے ٹھےس پہنچنی چاہیے کہ نہیں پہنچنی چاہیے اتنی بھی ٹھےس نہیں ہے کہ کسی کے کچھ بولتے ہی کہیں گے میرے ٹھےس پہنچ گی یہ بھی ٹھیس ویس کا کوئی معاملہ بنتا نہیں تو اس وجہ سے جمانت ملنا سب کا ادھیکار ہے اور جمانت ملنے ہی چاہیے سب کو جمانت ملنی چاہیے سمائے پر کہا جا گا تھا انہوں نے جو بھانسٹ دیا تھا وہ کافی بڑکاؤ تھا لوگوں کی لوگوں کو مان ٹھیس گوا ہے ہانے ہوئی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ستہ پکس کے نزدیک ہیں آج کے لوگ اور وہ پورا کا پورا سماج دیش کے لوگ آپ نے سن لیا مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کے وکیل نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں بولی ہے جس سے کسی کو ٹھیس پہنچے تو آپ نے سنا مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کے وکیل نے کیا کہا کہنا یہی ہے کہ انہیں بیل ملنا چاہیے بیل انسان کا ادھیکار ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھنا چاہیے اور آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ کر کے بتائیں اور مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی کے لیے دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ